بچپن میں سوتے وقت کہانیاں سننا تو ہم سب کو بہت پسند تھا اور کہیں نہ کہیں ہم سب سوچتے ہیں کہ کاشو کہانیاں سچ ہوتی ہیں آج کی سٹوری میں بھی ایک لڑکی کو اپنی پسندیدہ فیڈیل جینے کا موقع ملتا ہے مووی کی شروعات وینڈی نامی لڑکی سے ہوتی ہے جس کی بورڈنگ سکول جانے سے پہلے آج اپنے گھر میں آخر رات ہے وینڈی کے چھوٹے بھائی چون اور مائکل مرشور فیڈیل کے پیٹر پین اور کیپٹن ہک بنے آپس میں لڑتے نظر آتے ہیں جس پر وینڈی بھی ان کے ساتھ بچی بنی کھیلنے لگتی ہے پر اس چکر میں وہ لوگ شیشہ توڑ دیتے ہیں جس پر ان کے پتا آ کے وینڈی کو پڑے ہونے کی وجہ سے ایسی بیوکو فرکتوں پر ڈانٹنے لگتے ہیں اس سب کی وجہ سے وینڈی بہت ہوت ہو جاتی ہے تو اس کی مام آ کے اسے سمجھاتی ہیں کہ اب وہ پڑی ہو گئی ہے تو اسے ویسے ہی ایٹ کرتے ہوئے اپنے بھائیوں کو اچھی باتیں سکھانے کی ضرورت ہے یہاں ہمیں پتا چلتا ہے کہ وینڈی بورٹنگ سکول جانے کے لیے تیار نہیں ہے کیونکہ وہ سکول اصل میں لڑکیوں کی گرومنگ کے لیے ہے جہاں انہیں اچھی پتنی بننے کی ٹریننگ دی جاتی ہے اور وینڈی کو اپنی ماں کی طرح زمیتاریوں سے بھری زندگی نہیں جائیے بلکہ وہ تو ایڈوینچر کرنا جاتی ہے خیر اس کی معامل سے کام ڈام کرتے ہوئے کانہ سناتی صلاح دیتی ہیں سب کے سونے کے بعد ہم ٹنگر بل کو وینڈی کے کامرے کی کھرکی بھی دیکھتے ہیں جب اپنے جادو سے کھرکی کھولتی وینڈی کے پاس چلی جاتی ہے اور اس پر جادو کرتے ہوئے اسے نیند نہیں اڑاتی اپنے ساتھ لے جانے کی کوشش کرتی ہے کہ جان ٹنگر بل کو پکر لیتا ہے یہ تینوں بہن بھائی سمجھنے کی کوششی کر رہے ہوتے ہیں کہ آخر ہو کیا رہا ہے کہ تب ہی پیٹر پان اینڈری دے دیتا ہے اور اسے کہانیوں سے باہر اصل میں دیکھ کے تو ان تینوں کی حیرانی کی انتہا نہیں ہوتی پیٹر انہیں بتاتا ہے کہ وہ وینڈی کو یہاں سے لے جانے آیا ہے کیونکہ وہ اسے نیوالانٹ سے دیکھ رہا تھا اور وینڈی خوش نہیں ہے وہ بڑی نہیں ہونا چاہتی تو اسے اپنے ساتھ نیوالانٹ لے جائے گا تاکہ اسے کبھی بڑا نہ ہونا پڑے پر اسے پہلے پیٹر کو اپنے شارو یعنی پرچھائی دھون کے اسے اپنے ساتھ قید کرنا ہے جس پہ وہ سارے کمرے کو اٹھل پٹھل کرتا اپنی پرچھائی کو پکرنے لگتا ہے بہت محنت کے بعد سے ہی پرکامیاب ہو جاتا ہے پھر وینڈی اس کی پرچھائی کو اس کے ساتھ سوئی تھاکے سے باندھنے لگتی ہے اور یہاں پیٹر وینڈی کو اس کے ساتھ نیوالانٹ ایڈوینچر زندگی گزارنے کے لئے چلنے کا کہتا ہے جس کے لئے وینڈی مان بھی جاتی ہے کیونکہ اسے اس وقت اپنی اس بورنگ زندگی سے چھٹکا رہی جائے تھا پر اس چکر میں وہ پیٹر کو سوئی چھبا دیتی ہے جس پہ پیٹر اسے ڈرنے لگتا ہے تو مایکل وینڈی سے پیٹر کو کس کر کے نورمل کرنے کا کہتا ہے جیسے ان کی ماموں نے کرتی ہیں پر پیٹر کو کس کا پتا ہی نہیں تھا جس پہ وینڈی اسے ایک نیکلس کس کر کے دے دیتی ہے جو اسے بہت پیسند ہی آتا ہے نیکس سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ وینڈی اور اس کے بھائی پیٹر کے ساتھ جانے کے لئے نکلتے ہیں پر نیوالانٹ پہنچ نکلے انہیں اڑنے کی ضرورت ہی جس پہ ٹنکر بیل انہیں اپنی فیڈس دیتی ہے وینڈی اپنے بچبن کے اچھے دنوں کو یاد کرتے ہوئے فیڈس کی مدد سے اڑنے رکھتی ہے ایک ایک کرتے ہو وینڈی کے خواب سلچھونے رکھتے ہیں وینڈی اور اس کے بھائی پیٹر پین اور ٹنکر بل کے ساتھ نیوالانٹ جانے کے لئے نکل جاتے ہیں نیکس سین میں ٹنکر بل لانڈن کے کلاک ٹاور کے بھیج سے ان کے لئے نیوالانٹ کا دوازہ نکالتی ہے اور وینڈی اپنے مانچیکل ایڈوینچر کے لئے نیوالانٹ پہن جاتی ہے جہاں سب سے پہلے یہ لوگ پانی میں خوبصورت مامیٹس دیکھتے ہیں اور پھر اڑتے ہوئے آگے بڑھ جاتے ہیں سینز کپٹن ہوگ کے شپ پہ شفٹ ہوتے ہیں پائرٹس کو پیٹر پین کے واپس آنے کا پدہ چل جاتا ہے جس پہ وہ فورن کپٹن ہوگ کو بتانے چاہتے ہیں پائرٹ کے پیٹر پین کا نام لیتے ہی غصے میں کپٹن اسی پہ گولی چلا دیتا ہے کیونکہ کپٹن ہوگ کو پیٹر سے اتنی نفرت ہے کہ وہ اس کا نام تک سرنا پسند نہیں کرتا کیونکہ پیٹر کی وجہ سے کپٹن ہوگ کا سیدھا ہاتھ کروکڈائلیں کھا لیا تھا کپٹن فورن سارے پائرٹس کو اتیار ہونے کا کہتا ہے اور وہ سب پیٹر اور اس کے دوستوں پہ حملہ شروع کر دیتے ہیں پیٹر اور اس کے دوست بہت ہی جلا کی سے سارے حملہ سے بچتے نظر آتے ہیں اور پھر ایک بہار کی چوٹی پہ جا کے اس مستے کا حل سوچنے لگتے ہیں پر اس سے پہلے یہ لوگ کچھ پلان کر پاتے کیپٹن ہوگ کے حملے سے یہ سب دور جا کرتے ہیں نیکس سین میں وینڈی کو جب ہوش آتا ہے تو وہ اپنے پاس کسی کو نہیں پاتی اور اس کی فیری ڈس بھی ختم ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ اب اڑ بھی نہیں سکتی تھی اپنے بھائیوں کے لئے پریشان وہ پاگلوں کی طرح انہیں ادھر ادھر ڈھونے لگتی ہے جب وینڈی مایوس ہو جاتی ہے تو وہاں پرنسسز اور باقی سارے پیٹر پان کے دوست یعنی لاؤس بوائز پہنچتے ہیں جنہیں پیٹر بتا کے کیا تھا کہ وہ وینڈی کو لینے چاہ رہا ہے جسے بہت اچھی بیٹر ٹائم سٹوریز آتی ہیں پہلے تو انہیں لگتا ہے کہ وینڈی نے پیٹر کو سکمی کیا پر جب انہیں ساری سٹوری پتا چلتی ہے تو وہ سب بھی وینڈی کے ساتھ اس کے بھائی اور پیٹر کو دوننے لگتے ہیں تب ہی پیٹر کے ایک دوست کو دور بین سے دیکھ کے پتا چلتا ہے کہ وینڈی کے بھائیوں کو پائرٹس نے اٹھا لیا ہے جب وینڈی دور بین سے دیکھتی ہے تو اسے کچھ نظر نہیں آتا تو وہ لوگ اسے دل کی نظر سے دیکھنے کو کہتے ہیں جس کے فور ان بعد وینڈی کو بھی شپس نظر آنے لگتی ہے اپنے بھائیوں کے لئے پریشان وہ پرنسسز اور لاؤس بوائز سے انہیں بچانے کے لئے مدد مانگتی ہے وہاں جب کیپٹن ہک جب مایکل اور جان سے ملتا ہے تو وہ دونوں اسے درے بغیر ساف ساف پیٹر کا نام لیے پول دیتے ہیں کہ وہ انہیں بچانے ضرور آئے گا جس پہ کیپٹن کا پارا چڑھنا تو بنتا تھا اس سے وہ ان دونوں کے لئے روک سکال آئیلنڈ جانے کا کہتا ہے جہاں یہ پائرٹس سب ہی جاتی ہیں جب انہوں نے کسی کی بالی دینی ہو یہ جان کے وینڈی اور پریشان ہو جاتی ہے پر پرنسس اسے یقین دلاتی ہے کہ وہ اس کے بھائیوں کو کچھ نہیں ہونے دے گی اور وہ سب ایک شورٹ کٹ سے آئیلنڈ تک پہنچنے کے لئے نکل جاتے ہیں پائرٹس اور وینڈی ایک ہی ٹائم پہ آئیلنڈ پہنچتے ہیں جہاں پائرٹس وینڈی کے بھائیوں کو ایک جگہ باند دیتے ہیں جہاں کروکڈائل آکے انہیں کھا لے گا کیونکہ کیپٹن ہک کو صرف پیٹر سے نہیں بلکہ ہر بچے سے نف رہت ہے اور وہ نیولینڈ کو بچوں سے پاک کرنا چاہتا ہے اب وینڈی اور اس کے دوست سوچی رہے ہوتے ہیں کہ وہ مایکل اور جان کو کیسے بچائیں گے کہ تب ہی کیپٹن ہک کو اپنے ایک پائرٹ پر شک ہونے لگتا ہے اس کا شک صحیح بھی تھا کیونکہ وہ پائرٹ پیٹر پین تھا جو اپنی اصلی ہلیوں میں آتے ہوئے پائرٹس کے ساتھ ایک مزیدہ لڑائی کرنا شروع ہو جاتا ہے اور ایک ایک کرتہ سب کو پانی میں گرا دیتا ہے جس کے بعد ہم پیٹر اور کیپٹن ہک کے بھیج لڑائی دیکھتے ہیں اور وہیں دوسری طرح وینڈی اور باقی سب اس کے بھائیوں کو ازاد کرنے میں لگ جاتے ہیں جہاں ٹنکر بل اپنے ماجک سے لکھ کھولتے ہوئے ان دونوں کو ازاد کے بات دیتی ہے اب پیٹر کیپٹن ہک کو ایک اچھی تک کر دیتے نظر آتا ہے پھر وینڈی کو دیکھ کے وہ ڈسٹریکٹ ہوئے اس سے بات کرنے لگتا ہے جس بات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کیپٹن ہک پیٹر کی پچھائی پہ حملہ کرتے ہمارنے ہی لگتا ہے کہ وہاں کروکڈائل آ جاتا ہے جو کیپٹن ہک کو اپنے موں کے اندر لینے ہی لگتا ہے کہ پائرٹ اس پہ حملہ کرتا کیپٹن ہک کو بچا لیتا ہے اب یہاں کیپٹن ہک اور پیٹر اپنی دشمنی بھول کے جان بچانے کی کوشش میں لگ جاتے ہیں جہاں ایک طرف پیٹر سے بچوں کو لیے وہاں سے نکلتا ہے تو دوسری طرف کیپٹن ہک جیسے دیسے اپنے سارے پائرٹ کے ساتھ وہاں سے نکل جاتا ہے بہار آ کے وینڈی پیٹر پہ ایسے اپنی اور باقی سب کی زندگی خطے میں ڈالنے پر غصہ ہوتی ہے پہ پیٹر بہت اوور کانفیڈنٹ ہوتا اسے کہتا ہے کہ کسی کو بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ کہانی کی آخر میں جیت پیٹر کی ہی ہونی ہے اور وہ سب کو بچا لے گا یہ نیولانڈ ہے اور یہاں کبھی کچھ نہیں بدلتا اب کہہ تو وہ صحیح رہا تھا کیونکہ اصل کہانی یہی ہے پر وینڈی فانٹسی سے باہر آتے ہوئے اسے اصلیت کا سامنا کرنے کو کہتی ہے جس کے حساب سے اگر ایسا نہ ہوا تو وہ کیا کرے گا پہ پیٹر ایسا کچھ سوچتے کو تیار ہی نہیں تھا کیونکہ ایسا آج تک ہوا ہی نہیں آخر یہ حساب پیٹر کے گھر پانچتے ہیں جہاں سے جانے سے پہلے پرنسس وینڈی کو وہی سمجھاتی ہے جو اس کی قرآن ماں نے اسے سمجھایا تھا کہ اسے پاسٹ کو پیچھے چھوڑ کے آگے بڑھنا ہوگا یہی زندگی ہے یعنی وینڈی کو اپنے بچپن کو ایک اچھی یاد کی طرح دل میں رکھتے ہوئے زندگی میں آگے بڑھنا ہوگا جس کے بعد پرنسس وہاں سے چلی جاتی ہے رات ہونے پر سب بچے وینڈی کو پیڈ ٹائم سٹوری زنانے کو کہتے ہیں کیونکہ وہ سب اپنے مادہ پتہ کی پیار کو مس کرتے ہیں جو انہیں آج تک نہیں ملا وینڈی انہیں سٹوری زنانے کے بجائے پیٹرز ان کے ساتھ اپنا اور کیپٹن ہوگا ایکسپیئرنس شیئر کرنے کو کہتی ہے جو وہ زیادہ اچھے سے شیئر نہیں کر پاتا اور غصہ ہوئے اپنے روم میں چلا جاتا ہے جہاں پیچھے سے بچے وینڈی کو بتاتے ہیں کہ پیٹر اور کیپٹن ہوگا ایک بہت اتناک پاسٹ ہے جو وہ یاد نہیں کرنا چاہتا سب کا مود اچھا کرنے کے لئے وینڈی انہیں سٹوری کے بجائے وہ گانہ سنانے رکھتی ہے جو اس کی موموں سے سنایا کرتی تھی وینڈی کی خوبصورت آواز میں گانہ سن کے بچے اور پیٹر تو کیا کیپٹن اور ساری پائرٹس بھی حیران اور خوش ہو جاتے ہیں جس کے پاس سب بچے پر سکون نیند کے ساتھ اپنے سپنوں کی دنیا میں پہن جاتے ہیں پھر وینڈی ٹنگربل کے ساتھ پیٹر کا مود اچھا کرنے پہن جاتی ہے جہاں پیٹر اس کی بابسنے بغیر وہاں سے نکل جاتا ہے اور وینڈی کو وہاں ایک نیکلس پڑا ملتا ہے جو روف پہ کھڑا پیٹر اسے بتاتا ہے کہ اس نے وینڈی کے لئے کیسے بنائی ہے جیسے اس نے پیٹر کو اپنے گھر دی تھی کیونکہ وہ تو وینڈی کو اپنی دوست بنانے یہاں لایا تھا پھر جب سے وینڈی یہاں آئی ہے وہ دونوں بس لڑھی رہے ہیں یہاں ہمیں پتا جلتا ہے کہ کیپٹن ہوگ پیٹر کا بیس فرن تھا جو سے بتائے بغیر ہی ایک دن نیولان سے چلا گیا اور جب وہ واپس آیا تو اس کی عمر زیادہ ہو چکی تھی جس وجہ سے پیٹر اسے پہچان نہیں پایا یہی نہیں وہ بہت کرویل اور عجیب بھی ہو چکا تھا جس پر دونوں دشمن بن گئے اور یہ دشمنی آج تک چل رہی ہے پیٹر مزی دس بارے میں کوئی بات کیے بغیر وینڈی کو وہاں سے جانے کا بول دیتا ہے نیچے جانے پہ وینڈی دیکھتی ہے کہ کیپٹن ہوگ اور باقی پائرٹس اس کی گانے کی آواز سن کے پیٹر کے ہائیڈ آو تک پہنچ گئے ہیں جہاں سارے پائرٹس بچوں اور وینڈی کو پکڑ لیتے ہیں جبکہ کیپٹن ہوگ اوپر پیٹر کے کمرے میں اسے مارنے چیل آجاتا ہے پیٹر کو کسی کے روم میں آنے کی آواز تو آ جاتی ہے جس پہ وہ کیپٹن ہوگ کو چکمہ دینے کی پوری کوشش کرتا ہے اور پھر بھی کیپٹن ہوگ کو اسے زکمی کرتے ہوئے اتنی اوپر سے نیچے پھینکتا مارنے میں کامیاب ہو جاتا ہے جبکہ ٹنگ قبل کو بھی قائد کرتا اس کی مدد نہیں کرنے دیتا سب پیٹر کو ایسے اپنے سامنے مہرہ دیکھ کے دکھی ہو جاتے ہیں پہ کیپٹن ہوگ اپنی جیت کی خوشی مناتا باقی سب کو اپنا باندھی بنانے وہاں سے لے جاتا ہے وہاں پیٹر کی بچائی اسے نکلتے ہوئے پرنسس کے پاس مدد کے لئے جاتی ہے جہاں پرنسس کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ پیٹر کسی مشکل میں ہے اور وہ فوراں اس کی مدد کے لئے نکل جاتی ہے یہاں وینڈی کیپٹن ہوگ سے اس کی سائٹ کی سٹوری جاننے کی کوشش کرتی ہے کہ آنکھیں وہ اپنے بیسٹ وینڈ یعنی پیٹر کی جان کا دشمن کیوں بنا ہوا ہے جس پر اسے پتہ جلتا ہے کہ وہ خود نیولاند چھوڑ کے نہیں گیا تھا بلکہ پیٹر کے بیتاؤ کی وجہ سے اس نے یہ فیصلہ لیا کیونکہ پیٹر یہ بات سمجھی نہیں پا رہا تھا کہ کیپٹن ہوگ اپنی ماں کو مس کر رہا ہے کیپٹن ہوگ گیا تو اپنی ماں کی تلاش میں تھا پر کبھی انہیں ڈھون نہیں پایا اور جب دنیا سے دھکے گا کہ وہ یہاں واپس آیا تو پیٹر نے اپنے دوست کو پہچانے سے ان کا اکر دیا جس پر کیپٹن ہوگ بہت ٹوٹ گیا یہاں ہمیں کیپٹن ہوگ کا بھی ایک سوفٹ کانر دیکھنے کو ملتا ہے جس کو وہ واپس کابو کرتے ہوئے پائرٹس کو سارے بچوں کو مارنے کا حکم دے دیتا ہے پر وینڈی ایسا کیسے ہونے دے سکتی تھی اسے خود سب کے لئے قربانی دیتے ہوئے کیپٹن ہوگ سے دیل کرتی ہے کہ وہ ان سارے بچوں کو اپنے پاس رکھ لے کیونکہ وہ سب بہت اچھے پائرٹس ثابت ہو سکتے ہیں اور ان کے بدلے اس کی جان لے لے جس پر کیپٹن ہوگ مان بھی جاتا ہے سینز پیٹر پر شفٹ ہوتے ہیں جسے پرنسز مرہم پٹی کرتے ہوئے واپس ہوش میں لاتی ہے پر فیری ڈسٹ ختم ہونے کی وجہ سے پیٹر اب اور نہیں پاتا جس پر پرنسز اس کی مدد کرتی اس کے دوستوں تک پہنچنے کا وعدہ کرتی ہے یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ کیپٹن ہوگ وینڈی کو باندھ کے پانی میں پھینکنے کے لئے تیار کروا دیتا ہے جہاں سب ازمایوس ہوئے بیبسی سے یہ سب ہوتا دیکھ رہے ہوتے ہیں پر ٹنگر بیل اب مزید پرداشت کرنے کے بجائے اتنا سارا ماجک لگا کے جس باکس میں قید تھی اسے اوپر اٹھتی پائرٹ کے سر پر مارتے ہوئے توڑ دیتی ہے وہیں وینڈی پانی میں کوتنے سے پہلے آنکھیں بند کرتی ہے تو اسے اپنا فیوچر نظر آتا ہے جہاں وہ بہت خوش تھی اور پھر وہ پانی میں چھلانک لگا دیتی ہے پہلے تو کیپٹن ہک بہت خوش نظر آتا ہے پھر اسے پانی کی کوئی آواز نہیں آتی تو وہ آگے بڑھ کے پانی میں دیکھنے لگتا ہے کہ ساری بورٹ پہ فریدہ ستانا شروع ہو جاتی ہے اور وہیں سے وینڈی ارتی ہوئی سامنے آتی ہے جو کیپٹن ہک کے شپ کو ٹنکبل کی مدد سے ہوا میں لے جاتی ہے اتنی دن میں پیٹر بھی پرنسس کی مدد سے وہاں پہن جاتا ہے جو ایک کمال چھلانک لگاتے ہوئے شپ بیادہ سب کو حیران کر دیتا ہے اور یہاں سے شروع ہوتی ہے ایک اور مذہدار لڑائی جس میں پیٹر اور کیپٹن ہکے دوسرے کے آمنے سامنے ہوتے ہیں وہیں وینڈی اور باقی بچے سارے پائرس کو اچھا مقابلہ دینے لگتے ہیں پرنسس بھی شپ بین کی مدد کے لیے پہن جاتی ہے اتنی افراد افریقی وجہ سے شپ کا ویل مر جاتا ہے اور شپ بہار کے ساتھ جا کے ٹکڑانے لگتی ہے جو وینڈی کے بھائی دے کے اپنی ساری حمت لگاتے ہوئے ویل کو مورتے شپ کو تباہ ہونے سے بچاتے ہیں پھر تب ہی پائرس آ کے انہیں تنگ کرنے لگتے ہیں جو دیکھ کے وینڈی اپنے بھائیوں کو بچاتی ہے اب پیٹر اور کیپٹن ہکی مزہدار لڑائی تو چل ہی رہی ہوتی ہے پر اتنے پائرس دے کے وینڈی مستے کو ہر کرنے کے لیے سب بچوں کو کسی چیز کو زور سے پکڑنے کا بولتی شپ اٹھا دیتی ہے جس پر سارے پائرس پانی میں جا کرتے ہیں اور پیٹر کو وینڈی پانی میں گنن سے بچا لیتی ہے یہاں فائنلی پیٹر اپنی گلتی کے لیے کیپٹن ہک سے معافی مانگتا ہے اور ایک بھر دوسری کا ہاتھ پر ہاتھا ہے پر کیپٹن ہک کے اندر نفرت اتنی بڑھ چکی تھی کہ وہ اب کسی قسم کی دوسری کے لیے تیار نہیں تھا جس پر آخر وہ ہارتے ہوئے پانی میں جا کرتا ہے جس کے بعد وینڈی پیٹر سے کہتی ہے کہ اب ان لاؤس پوائز کو ان کا گھر مل جانا چاہیے جس کے بعد نیکس سینز میں ہم شور کی وجہ سے وینڈی کے ماتا پتا کی آنکھ کھلتے دیکھتے ہیں جب اپنے بچوں کے روم میں سارے لاؤس پوائز کو دیکھ کے حیران رہ جاتے ہیں جہاں وینڈی انہیں سب ایکسپلین کرتی ہے جس کے بعد پیٹر کے پاس روف پہ جاتی ہے جہاں سے پتا جاتا ہے کہ یہ گھر پیٹر کا ہی تھا پر ایک دن اس کی مام سے لڑائی ہو گئی جہاں انہوں نے اس سے بڑے ہونے کا بولا اور وہ بھی وینڈی کی طرح اس کے لئے تیار نہیں تھا اس لئے گھر چھوڑ کے بھاگ گیا یہاں وینڈی اسے بتاتی ہے کہ اسے احساس ہو گیا ہے کہ وہ غلط ہے کیونکہ لائف کا سب سے بڑا ایڈوینچر تو بڑا ہونا ہے جو سارا کچھ انسان اس جورنی میں فیس کرتا ہے وہی سب سے اچھا ایکسپیئرینس ہے اس لئے وہ بڑے ہونے کے لئے تیار ہے اور پیٹر سے بھی سارا یہاں رہ کے اس ایڈوینچر کا حصہ بننے کو کہتی ہے پر پیٹر آج بھی بڑے ہونے کو تیار نہیں تھا اس لئے ٹنکر بیل کے ساتھ شپے باپس نوولان کے لئے نکل جاتا ہے جہاں لاؤس بوئیس اور وینڈی آنکھوں میں آنسولی اپنے اس دوست کو الودا کرتے ہیں وینڈی کے پیرنس بھی لاؤس بوئیس کی خوشی خوشی ذمہ داری لے لیتے ہیں اور اسی کے ساتھ اس موویی کا یہیں اینڈ جاتا ہے جو ہمیں بہت سے لیسن دیتی ہے جیسے کبھی بھی کسی کو اس کے سائٹ کی سٹوری سنے بغیر ویلن نہیں بنا دینا چاہئے کیا پتا اس کے حالات نے اسے ایسا بننے پر مجبور کیا ہو اور یہ کہ انسان کبھی بھی پاس میں نہیں جی سکتا اسے ہمیشہ آگے بڑھنا ہی پڑتا ہے اس دے اچھی یادوں کو دل میں رکھے اور اس زندگی میں ہمیشہ اچھے کی امید کے ساتھ آگے بڑھتے رہنا چاہئے تھانکیو فر ووچنگ